ازاد کشمیر زلہ کوٹلی کے علاقے تتہ پانی کے قریب کادیانی عبادت گاپر سے غیر قانونی منار اور نہراب کو مسمار کر دیا گیا اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں ایڈیٹر کے ٹی وی نیوز حسن رانہ صاحب سے جی آج کا ہی واقعہ ہے یہ ازاد کشمیر میں زلہ کوٹلی کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے تتہ پانی کافی مشہور علاقہ ہے اس کے قریب ایک گاؤں ہے بھابڑا ادھر یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ موجود ہے جہاں پر مبینہ طور پر مسجد کی طرز پر منار اور محراب بنائے گئے تھے جس کو آج مسمار کر دیا ہے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف یہی قادیانیوں کی وہ واحد عبادت گاہ نہیں ہے جہاں پر غیر قانونی طور پر منار تعمیر کی گئے تھے بلکہ اس کے علاوہ گوئی کا علاقہ ہے اور اس کے علاوہ جراہی کا علاقہ ہے اور دیگر اور ازاد کشمیر میں کئی اور علاقوں کے اندر غیر قانونی طور پر قادیانیوں نے اپنی عبادت گاہوں پر قلمہ بھی لکھا ہوا ہے منار بھی بنائے میں ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پر محراب وغیرہ اور دیگر اسلامی شاعر کا بھی بے درے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو قادیانی عبادت گاہ پر سے منار اور محراب کو مسمار کیا گیا ہے یہ انتظامیہ نہیں بلکہ اہل علاقہ کی جانب سے کیا گیا ہے تو میں آپ کو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ازاد کشمیر کے اسی علاقے کے قریب اور دیگر قادیانی عبادت گاہیں بھی موجود ہیں جہاں پر غیر قانونی طور پر شاعر اسلامی کا بے درے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں اہل علاقہ نے کئی دفعہ انتظامیہ کو درخواستیں دیں ہیں اور انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ نگوشیئٹ کیا ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انتظامیہ نے بالکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کی اور تحریک تحفظ ختم نبوت ازاد کشمیر اور دیگر اور بھی مذہبی جماعتوں اور دیگر مسلمانوں کی جانب سے بھی کئی بار انتظامیہ کو درخواستیں دیں گئی ہیں اس طرف متوجہ کیا گیا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ نے قادیانیوں کی غیر قانونی طور پر شاعر اسلامی کا بے درے استعمال کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی ایکشن نہیں لیا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ عرصہ قبل کیٹی وی نیوز کی ٹیم نے بھی یہاں کا ایککلیوسف دورہ کیا تھا اور ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی جہاں پر ہم نے یہ دکھایا تھا کہ گوئی میں اور اس کے ارد گرد بھی کئی ایسے مقامات قادیانیوں کے موجود ہیں جہاں پر ان کی عبادت گاہوں پر ممبر اور محراب بنائے گئے بلکہ حتیٰ کہ ہم نے یہ بھی دکھایا تھا اس میں کہ قادیانیوں نے صاف طور پر کیسے اپنی عبادت گاہوں کے اوپر کلمہ طیبہ بھی لکھاوا ہے اور اس کے علاوہ وہاں جو قادیانیوں کی قبریں ہیں اس کے اوپر بھی شائر اسلامی کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے اور اس پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہے وہاں کی زلہ کوٹلی کی اور ازاد کشمیر کی جو انتظامیہ ہے اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو مسلمانوں کی جانب سے انتظامیہ کو درخواستیں دینا انتظامیہ کو متوجہ کرنا اور اس کے باوجود بھی قادیانیوں کے خلاف انتظامیہ کا کوئی ایکشن نہ لینا تو اس کے بعد مسلمانوں کی جانب سے یہ جو رد عمل ہے انتہائی اس کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فطری عمل ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے اساسی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کے لیے مسلمان کسی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کرتا اور قادیانیوں کی جانب سے مسلمانوں کو اشتیال دلانا اور قانون کا حرکت میں نہ آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے قادیانیوں کو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر قانون کو توڑیں اور اس کے بعد جب مسلمان اشتیال میں آئیں تو وہ علاقے کے اندر جو ہے وہ بد امنی پھلائیں اشتیال پھلائیں کیونکہ ہم نے بارہ یہ دیکھا ہے کہ قادیانی پروجیکٹ جو ہے اور قادیانی نیٹورک جو ہے وہ بھارت اور اس کی خفیہ ادارے روح کے ساتھ مل کر کیسے عالمی سطح پر پاکستان کو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے بدنام کرتا ہے اور اصل میں قادیانی نیٹورک جو ہے وہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ملک میں ہوں اور جس کے بعد وہ پاکستان کو پاکستان دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر آرمی سطح پر بدنام کرے میں ازاد کشمیر انتظامیہ کو بالخصوص زلہ کوٹلی کی انتظامیہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قادیانیوں کی زلہ کوٹلی کے اندر خاص طور پر جتنی بھی غیر قانونی عبادت گائیں ہیں اور وہاں پر غیر قانونی طور پر شائر اسلامی کا بے دریغ استعمال کیا گیا ہے اس کو روکا جائے کیونکہ کشمیر کا خطہ نہایت حساس خطہ ہے اور اس کے قریب ہی گوئی اور اس کے آگے بلکل ایلو سی کا علاقہ ہے اور قادیانی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس حساس علاقے کا امن جو ہے اس کو خراب کیا جائے تاکہ ان کے جو منفی ازائم ہیں منفی اجنڈا ہے قادیانیوں کا وہ پورا کیا جا سکے تو میں ایک دفعہ پھر انتظامیہ کو متوجہ کروں گا کہ قادیانیوں کی دیگر جو غیر قانونی عبادت گائیں ہیں اور غیر قانونی سرگرمیاں ہیں ان پر مکمل طور پر پبندی لگائی جائے تاکہ علاقے میں کسی بھی قسم کا کوئی اشتیال پیدا نہ ہو سکے